موسیقی آ گیا کورونا کا کال کورونا کے شکاری ٹکے کی تلاش میں دنیا کورونا کا رامبان ہندوستان سے نگلے گا کورونا کو پست کرنے کا انڈن پلان تیار ہے مہاماری پر ویجے پانے کے لیے ٹاسک فورس تیار اب کورونا کرہا اٹھے گا کورونا کا کال بنے گی بھارت کی ٹاسک فورس دنیا کے ساتھ ساتھ بھارت بھی کورونا کی کارٹ کی آخری فیز میں پہنچ چکا ہے جہاں بھارت کو اب وہ رامبان ملنے والا ہے جس سے کورونا کا سنگھار ہوگا اس لئے بھارت سرکار ایکشن موڈ میں ہے ویکسین کو پانے کے لیے بھارت نے ٹاسک فورس بنا دی ہے جو کورونا ویکسین کو جل سے جل حاصل کرنے کی مشن میں جھٹ گئی ہے اتنا ہی نہیں بھارت میں کورونا کی ٹیکی کی قیمت بھی تے ہو چکی ہے کورونا پر فتح پانے کی اس مشن میں بھارت کی کوشش کیسے رنگلا رہی ہے بتائیں گے سب کچھ آپ بنے رہیے نیوز نیشن کے ساتھ جہاں بھارت میں ویکسین کو لے کر تیاری زور شور سے شروع ہو چکی ہے سرکار کس طر پر ویکسین کو خریدنے اور وطرن کی ویعاپک تیاری ہو رہی ہے تو وہیں بھارتیے کمپنیوں نے اس کیمت بھی تے کرنا شروع کر دیا ہے پورے ستھت سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے بھارت میں کورونا ویکسین کی قیمت دو سو پچیس روپے رکھی ہے جو میڈل کلاس کی جیب پر بھاری نہیں پڑے گی ٹیسٹ مہگا تھا لیکن ویکسین نہیں بھارت میں دو سو پچیس روپے میں کورونا کی ویکسین جی ہاں کوویڈ کا ٹیسٹ آپ کے لیے ضرور مہگا رہا ہوگا لیکن امید ہے کہ کورونا کی ویکسین زیادہ مہگی نہیں ہوگی خاص کر غریب یا مدھیم ورگیے لوگوں کے لیے اس ویکسین کو بھوشے میں خریدنا آسان ہو اس کے لیے ابھی سے کوششیں تیز ہو گئی ہیں دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک بھارت کی سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے کورونا ویکسین کی قیمت تین ڈالر پرتی ڈوز یعنی دو سو پچیس روپے تیہ کرتی ہے شروعات میں دس کروڑ ویکسین تیار کی جائیں گی شروعات میں کمپنی نے اس ویکسین کی قیمت ایک ہزار روپے رکھی تھی لیکن جب گیٹس فاؤنڈیشن نے ویکسین اتپادن کرنے والی کمپنیوں کو قریب ڈیڑھ سو ملین ڈالر کا جوخم فنڈ دینے کی گھوشنا کی تو اس سے سیرم کمپنی نے ویکسین کی قیمت گھٹا کر دو سو پچیس روپے کرنے کا اعلان کر دیا دراصل آکسفورڈ یونیورسٹی میں جس کورونا ویکسین کو ویکسین کیا جا رہا ہے اس میں بھارت کی سیرم انڈیا پارٹنر ہے بھارت میں اس ویکسین کا نام کووی شیلڈ رکھا ہے فیلحال ویکسین کے دوسرے اور تیسرے چرن کا کلینیکل ٹرائل چل رہا ہے ٹرائل پورا ہونے کے بعد کمپنی WHO اور دوہ نیامک کی منظوری ملنے سے پہلے ہی ویکسین کا اتپادن شروع کر دے گی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ویکسین کی جا رہی کورونا ویکسین کے سفل ٹرائل کے بعد سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا بھارت میں بڑے پیمانے پر اس کا اتپادن کرے گی آکسفورڈ ویشوہ دیالے کی ویکسین کو پچھلے سپتہ بھارت میں چرن دو اور تین کی ٹیسٹنگ شروع کرنے کی انومتی ملی ہے جبکہ بھارت میں کورونا ویکسین کی ٹیسٹنگ کی منظوری کا ابھی انتظار ہے ٹیم نیوز نیشن اور دیکھیں نا کورونا کا جو کہہ رہے وہ اب بھی پوری دنیا کو درد دے رہا ہے دنیا بھر میں کورونا سنکرمن کے قریب دو کروڑ ماملے سامنے آ چکے ہیں تو وہی ہندوستان میں یہ آنکڑا بیس لاکھ سے زیادہ ہو چکا ہے ایسے بھی کورونا ویکسین کو لے کر دنیا بھر میں ہوڑ بچی ہے بھارت بھی اس دوڑ بھی پیچھے نہیں ہے بھارت نے اس ویکسین کو لے کر ایک تاسک فورس بنائی ہے کورونا کی ویکسین کو لے کر بھارت کا بلوپرنٹس تیہا ویکسین کی خرید سے لے کر ٹیکہ کرن تک کا پلان تیہا ہے اب ہندوستان کی ٹاسک فورس دلائے گی کورونا پر انتیم جی کورونا کے خلاف سب سے کارگر ہتھیار مانے جا رہے ویکسین کو حاصل کرنے اور لوگوں تک اسے پہنچانے کی تیاری سرکار نے تیز کر دی ہے سرکار نے ویکسین کی پہچان، خرید، وطرن اور ٹیکہ کرن کے لیے ایک ٹاسک فورس کا گھٹھن کیا ہے جس میں سبھی سمبندت منترالیوں اور سنستاؤں کے پرتیندیوں کو شامل کیا گیا ہے سوطروں کے مطابق اس پینل کی اگوائی نیتی آئیو کے ڈاکٹر وی کے پال کریں گے تو سہہ دیاکش کے روپ میں سواستے سچیو راجیو بھوشن ان کا ساتھ دیں گے اس ٹاسک فورس کے پاس کام ہوگا ہندوستان کے لیے ایک اے اس سے ادھک ویکسین کی پہچان کرنا اس کے ساتھ ہی ویکسین کی خریدی کے لیے پلان تیار کرنے کی بھی ذمہ داری ہوگی کیونکہ ویکسین بہت مہنگا ہوگا اس لیے اس ٹاسک فورس کے پاس ٹیکہ کرن کی پراثمکتہ کو تیار کرنے کی بھی ذمہ داری ہوگی بھارت سرکار کی طرف سے یہ قدم ایسے وقت پر اٹھایا گیا ہے جب دنیا بھر میں چھے ویکسین یا تو فیز 3 میں پہنچ چکے ہیں یا فیز 2,3 کے سنگ تو ٹرائل سے گزر رہے ہیں ایسے میں بہت ممکن ہے کہ اس سال کے انتے تک کرونا کی ویکسین مارکٹ میں آ سکتی ہے دنیا کے امیر دیش کسی نہ کسی ویکسین ڈیولپر سے کروڑوں ڈوز کا سوادہ کر چکے ہیں جس میں بھارت بھی پیچھے نہیں ہے بھارت سرکار نے اس کے لیے دو ہائی پاور کمیٹی بنائی ہے جو ویکسین ڈیولپمنٹ سے جڑے مددوں پر چرچہ کر رہی ہے پردھان منتری کے پرنسپل سائنٹیفک ایڈوائزر ڈاکٹر کے ویجر آگون کی اجھکشتہ والی کمیٹی کو بھارتیہ ویکسین ڈیولپمنٹ پر نظر رکھنی ہے اس کے علاوہ انہیں ویدیشی ویکسین جو بھارتیہ منفیکشورز کو دی گئی ہے ان کی پروگرس ریپورٹ بھی منٹر کرنی ہے فل اینڈ فنش والی کئی کمپنیوں کو بھی سرکار ساتھ لے رہی ہے کرونا کی ویکسین کو لے کر امریکہ اور برٹن جیسے دیش ویکسین ڈیولپمنٹ میں آگے چل رہے دیشوں سے ڈیل کر رہے ہیں کرونا کی ویکسین کو لے کر مچی ہورڈ میں کہیں ہندوستان پیچھے نہ رہ جائے اس لیے اس کے لیے ابھی سے ٹاسک فورس کے ذریعے بلوپرنٹ بنا کر ویکسین کو حاصل کرنے کا خاکہ تیار کر لیا گیا ہے ہندوستان میں بھی کورونا کو لے کر ویکسین کی ریسرچ لگتار چل رہی ہے وہ ہندوستان کی نظر دنیا بھر کے ریسرچ پر بھی بنی ہوئی ہے کیونکہ مقابلہ کڑا ہے اس لیے ہندوستان کی نظر دنیا بھر کے ریسرچ اور ڈبلیمنٹ پر بنی ہوئی ہے لہذا بھارت نے بھی اپنی کوششیں اور تیج کر دی ہیں بڑی جنرلیس جیرام یادوں کے ساتھ مہویت راز دوبے نیوزنیف شنڈ ڈبلی اور دیکھے بیچین اماریکہ سے آگے رہنے کی دور میں روس نے کورونا کی ویکسین کو بارہ آگست کو رجسٹر کرنے کا اعلان کر دیا ہے روس کا دعویٰ ہے کہ اس کی ویکسین کا ٹرائل آخری دور سے گزر آئے روس میں اگلے آفتے سے لوگوں کو ویکسین دینے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے کورونا ویکسین کی ریس میں روس آگے اگلے ہفتے سے ویکسین دینے کی تیاری روس پر ویسرچ کی چوری کا آروپ ہتھیاروں کی ہور میں ہی نہیں بلکہ کورونا ویکسین کی دور میں بھی ویکسید دیشوں کے بیچ مہاماری مچی ہے خاص کر روس ویکسین کے ماملے میں بھی اماریکہ اور بیٹین سے آگے نکلنے کی ہور میں دیکھ رہا ہے روس نے اعلان کر دیا ہے کہ 12 اگست کو وہ اپنی ویکسین کو ریجسٹر کرانے جا رہا ہے یہی نہیں جلدی اسے لوگوں کو دیے جانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے جس دیزی کے ساتھ روس نے ویکسین پر ریسرچ پوری کی پھر اپروف کی ہے اسے لے کر پشن دیش حیران بھی ہے اور شک کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں یہاں تک کہ کئی دیش آروپ لگا چکے ہیں کہ روس نے دراصل ان کے میڈیکل اور ریسرچ سنسطانوں سے کوویڈ نائنٹین پر ریسرچ چھوڑائی ہے اور پھر اس کا استعمال ویکسین بنانے کے لیے کیا ہے لیکن روس کا دعویٰ ہے کہ اس کی یہ 20 سال کی مہنت کا نتیجہ ہے سیشن آف یونیورسٹی میں ٹاپ سائنٹسٹ وادن تاراسوب نے دعویٰ کیا ہے کہ روس میں لمبے وقت سے ریسرچ کی جا رہی ہے کہ وائرس کیسے پھیلتے ہیں انہی دو دشکوں کی مہنت کا نتیجہ ہے کہ دیش کو شروعات شننے سے نہیں کرنی پڑی اور انہیں ویکسین بنانے میں ایک قدم آگے آ کر کام شروع کرنے کا موقع ملا اس ویکسین کو روس رکشہ منترالیہ اور گمیلیا ناشنل سینٹر فور ریسرچ میں تیار کیا گیا ہے لیکن پچھو میں دیشو کا آروپ ہے کہ روس نے ان کی ریسرچ چھوڑی کر ویکسین بنائی ہے امریکہ، بریٹین اور کینڈا کی سرکشہ ایجنسیوں نے بقاعدہ بیان جاری کر اس بات کا آروپ لگایا تھا کہ روس کی خفیہ ایجنسیوں سے جڑے ہیکنگ گروپ اے پی ٹی ٹوینٹی نائن نے ابھیان چھیڑ رکھا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ گروپ روس کی خفیہ ایجنسیوں کا حصہ ہے اور کریملین کے اشارے پر کام کرتا ہے ویکسین پر روس کی تیزی دنیا کو حیران ضرور کر رہی ہے لیکن روس کا ارادہ صاف ہے ستمبر تک کرونا ویکسین کو وکسٹ کر اوکٹوبر سے دیش بھر میں ٹیکہ کرن شروع کرنے کی یوجنا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اپنے سرادے میں روس کتنا کامیاب ہوتا ہے ٹیم نیوز نیشن دیکھیں روس تو کہہ رہا ہے کہ ہم کافی آگے نکل چکے ہیں ویکسین کی دوڑ میں لیکن کرونا کی ویکسین کو لے کر دنیا بھر کی دیش دن رات جھوٹے ہوئے ہیں برٹین روس کے علاوہ اور کون سے دیش ہے جن پر سب کی نگاہیں ٹھیکی ہوئی ہیں کورونا کی کارٹ پر کیا چل رہا ہے دنیا بھر میں آئیے دیکھتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی ویکسین بنانے کے لیے دنیا کے دیشوں کی بھاگم بھاگ جاری ہے درجنوں دیشوں کے بیچ ویکسین کو لے کر ریس لگی ہے 160 سے بھی زیادہ ویکسین کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے جن میں سے 141 پری کلنیکل سٹیج میں ہیں دنیا بھر میں صرف تین ویکسین کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو فیز 3 ٹرائل میں ہیں کل ملا کر 24 کوویڈ نائنٹین ویکسین ایسی ہے جن کا کلنیکل ٹرائل ہو رہا ہے ایک بار یہ ٹرائل پورا ہو جائے تو پھر کمپنیا ریگیولیٹر سے اپرویول لے کر ویکسین منفیکچرنگ شروع کر سکتی ہیں امریکہ کی ویکسین کورونا ویکسین کی وشوستنی ریس میں امریکی کمپنی موڈرنا کا نام بھی شامل ہے بندروں پر موڈرنا کی ویکسین کے نتیجے بہت شاندہ رہے ہیں ویکسین کی سب سے بڑی پرکشہ چل رہی ہے 87 جگہوں پر 30,000 لوگوں پر اس ویکسین کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے سائنٹیسٹس کے مطابق سب کچھ ٹھیک رہا تو اگلے سال کی شروعات تک امریکہ سرکار نے خریب 500 ملین ڈالر کی ڈیل کی ہے موڈرنا نے سپین کی لاب کی علاوہ سویس فارما کمپنی سے بھی ٹائ اپ کیا ہے اس روائل کی سرکار نے بھی موڈرنا کی ویکسین میں دلچسپی دکھائی ہے دونوں کے بیچ ڈیل ہو چکی ہے چین کی ویکسین سائنو فارم چین بھی ویکسین ڈیولپمنٹ کی ریس میں برابری کی ٹکر دے رہا ہے چائنہ نیشنل فارمسیوٹیکل گروپ یعنی سائنو فارم کی ویکسین ٹرائل کے ایڈوانس سٹیج میں ہے دو ہزار سے زیادہ لوگوں پر ٹیسٹ میں ویکسین کے پوری طرح سرکشت ہونے کا دعوات چین نے کیا ہے برازیل اور UAE میں اس ویکسین کو لے کر بڑا ٹرائل چل رہا ہے چین کے سرکاری اسپتالوں میں اس کا انجیکشن مفت میں دیا جا رہا ہے جو کوئی بھی اچھا نسار لگوا سکتا ہے پروڈکشن شروع ہو چکا ہے چین کو بھروسہ ہے کہ فائنل ٹرائل میں بھی ویکسین سپھل رہے گی اس بیچ 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 اور دیکھیں دیش میں کرونا کی رفتار لگتار بڑھتی جارہی ہے بھارت میں اب کرونا کی نئے ماملے امریکہ اور برازیل سے بھی زیادہ آ رہے ہیں جبکہ موت پر بھی لگام نہیں لگ رہی ہے دیش میں کرونا وائرس کا کوہرام جاری ہے تمام کوششو کے باوجود کورونا کا خطرہ کم نہیں ہو رہا چوبیس گھنٹوں میں اکسٹھ ہزار پانس سو سیتیس نئے کے سامنے آئے ہیں نو سو تیتیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے وہیں سنکرمیتوں کی سنکھیاں بڑھ کر اکیس لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے دیش میں کل ماملوں کے اٹیس فیصدی کے صرف پانچ راجیوں سے ہیں جس میں آندر پردیش کرناچک اتر پردیش پشیم بنگال اور بیہار شامل ہے سولہ جولائی تک جب دیش میں کورونا کے دس لاکھ ماملے تھے تب ان راجیوں سے محض 19 فیصدی کیسی سامنے آئے تھے WHO کے مطابق پچھلے چار دنوں سے دنیا میں کورونا کے سب سے زیادہ نئے ماملے بھارت میں آئے ہیں بھارت میں سنکرمن کی بڑھوتری کی در 3.1 فیصدی ہے جو امریکہ اور برازیل سے زیادہ ہے حالانکہ موت کے آنکڑوں کی بات کریں تو امریکہ اور برازیل بھارت سے آگے ہیں کورونا مہاماری کی وجہ سے دیش میں اسثیتی گمبیر ہوتی جا رہی ہے حالانکہ راہت کی بات یہ ہے کہ ریکووری ریٹ میں لگاتار سودھار ہو رہا ہے دیش میں کورونا سے ٹھیک ہونے والوں کا ریکووری ریٹ بڑھ کر 68.32 فیصدی پر پہنچ گیا ہے اب تک 42.518 لوگ کورونا کی چپیٹ میں آ کر اپنی جان گما چکے ہیں جبکہ 14.27.000 سے زیادہ مریض کورونا کو مات دے کر اپنے گھر لوٹ چکے ہیں ٹیم نیوز نیشن اور دیکھیں نئے ماملے آنے میں جو دیش کی ستھی ہے بھارت کی ستھی ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے امریکہ اور برازیل سے بھی زیادہ خراب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیش میں کتنی رفتار سے بڑھا ہے کورونا ماملے آنے میں کتنے کتنے دن لگے ہیں یہ دیکھیں ایک لاکھ ماملے آنے میں پہلے لگے ایک سو چھے دن اس گراف کو بہت دیان سے دیکھئے گا کیونکہ یہ گراف آپ کو بتائے گا کہ ماملے کس تیزی سے کس رفتار سے ہمارے دیش میں بڑھے ہیں اور اس کے بعد ایک لاکھ کے بعد پانچ لاکھ ماملے ہونے میں انتالیس دن لگے اور پانچ لاکھ کے بعد دس لاکھ ماملے ہونے میں تیس دن کا وقت لگا یعنی کہ یہ جو رفتار تھی یہ کم ہوتی جا رہی تھی ماملوں کی رفتار بڑھ رہی تھی دن کم ہوتے جا رہی تھی اور دس لاکھ کے بعد جو بیس لاکھ ماملے آئے وہ صرف دس دن کے اندر آئے اور اگر آپ پچھلے 24 گھنٹے کی میں بات کروں تو پچھلے 24 گھنٹے میں 61,000 سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں جو چنتا کی بات ہے ہمارے دیش کے لیے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے آپ پر رکھ رہے ہیں کرونا سے جڑا ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے نیوز نیشن پر آپ دیکھ رہے ہیں